الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام على سید المرسلین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کرنے اور ہر جائز حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے درود شریف پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گا اگر اس طریقے سے آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی بڑے سے بڑی پریشانی بھی حل ہوگی ہر مشکل آسان ہوگی اور ہر جائز حاجت اور مراد پوری ہوگی اس سے پہلے حضور نبی پاک علیہ السلام کا پریشانی کو دور کرنے اور حاجت اور مراد کو پورا کرنے کا فرمانِ عالی شانس ہوتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام نے اشارت سے رمائیہ کہ جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ قصرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے وہ قصرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے کیونکہ درود پاک پریشانیوں دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا رزق بڑھاتا اور حاجتیں برلاتا ہے سبحان اللہ رزق بڑھاتا اور حاجتیں برلاتا ہے تو پتا چلا اگر کوئی شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو اس کی وہ مصیبت اس کی وہ پریشانی اس کی وہ ٹینشن چاہے جتنی مرضی بڑی ہو تو جب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی قصت کرتا ہے تو اللہ کریم درود پاک کی برکت سے اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور کسی بھی کس سب کی حاجت کا طلبگار ہو تو جب وہ درود پاک کی قصت کرتا ہے تو درود پاک کی قصت کرنے کے برکت سے اس کی ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اب چلتے ہیں اس آجشی کے رسول اس آجشی کے درود کے طریقے کی طرف اس آجشی کے رسول کا کہنا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میں کسی پریشانی میں مبترا ہوتا ہوں اگر وہ پریشانی بہت بڑی ہو تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میرا درود پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنا سیل فون اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں اپنا موبائل اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں اور اپنے گھر کے روم میں گوشہ نشین ہو جاتا ہوں مکمل طور پر خلوط اختیار کر لیتا ہوں اور کمرے میں جا کر دور لوگ کر کے دروازہ بند کر کے درود پاک کی قصد کرنا شروع کر دیتا ہوں اور گھر بنا کو پہلے ہی کہا دیتا ہوں کہ بھئی جب تک پریشانی دور نہ ہو میرا دروازہ نہ کھٹ کٹانا اور پھر میں ہوتا ہوں اور حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کی قصد ہوتی ہے میں حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ صبح شام حضور پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں اور صرف نمازوں کے عقاد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے اپنے روم سے باہر نکلتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ روم میں داخل ہو کر دروازہ لا کر دیتا ہوں اور اپنے معمول کے مطابق درود پاک کی قصد کرنا شروع کر دیتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ درود پاک کی قصد درود پاک کی قصد اور درود پاک پڑھنے کے اس طریقے پر مجھے اتنا اعتقاد ہے اتنا یقین ہے کہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی پریشانیاں اتنی بڑی پریشانیاں کہ جو حل نہ ہوتی تھی صرف دو سے تین دن میں نے اس طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھا اور اللہ کریم نے میری اس پریشانی کو دور فرما دیا وہ کہتا ہے کہ بڑی سے بڑی بھی پریشانی ہو جو حل نہ ہوتی ہو مشکل آسان نہ ہوتی ہو میں اس طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں ابھی دو یا تین دن بھی نہیں گزرتے کہ گرم میں سے کوئی بندہ دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ پریشانی دور ہو گئی ہے مشکل آسان ہو گئی ہے مسئیبت ڈل گئی ہے سبحان اللہ اے عاشقہ الرسول اگر آپ اس بات کی استطاعت اور قوت رکھتے ہیں کہ اس طرح درود پاک پڑھے تو پڑھ لیجئے لیکن اگر آپ اس طرح آپ کے لئے گوشہ نشین ہو کر درود پاک پڑھنا خلوت نشین ہو کر درود پاک پڑھنا آپ کے لئے مشکل ہے تو صرف آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں اگر اس طریقے کے ساتھ بھی آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے حضور نبی کریم روح فرحیم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی پریشانی دور ہوگی اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوگی کرنا صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ گوشہ نشین نہیں ہو سکتے ایک کام آپ نے کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا ہر نماز بھی نہیں چلو کسی ایک نماز کے بعد کسی ایک نماز کے بعد یا سونے سے پہلے آپ نے توجہ کے ساتھ صرف بارہ منٹ درود پاک پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ اور اس طرح درود پاک پڑھنا ہے کہ آپ جو درود پاک پڑھنا ہے آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام سن بھی رہے ہیں آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں توجہ اور خشو خضو کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو اپنے معمول کے مطابق جاری کر لینا ہے یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنا لینا ہے یہاں تک کہ اللہ کریم آپ کے حاجت کو پورا فرما دے یہاں تک کہ اللہ کریم آپ کی پریشانی کو دور فرما دے یقین مانئے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں کسی بھی نماز کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے دو زانوں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے اللہ کریم اس عمل کے برکت سے آپ کی بڑے سی بڑے پریشانی کو بھی دور فرمائے گا بیماریوں کو دور فرمائے گا پریشانی کو دور فرمائے گا ہر حاجت اور مراد اللہ کی رحمت سے پوری ہوگی سب آپ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجئے گا